اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ معزز ناظرین قرآن کی باتیں اس سیریز کے حوالے سے آج آپ کے سامنے ایک سوال کا جواب دینا ہے وہ سوال کیا ہے کیا کسی مسلمان مشرق سے نکاح کیا جا سکتا ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی چاہے وہ مرد ہو یا عورت اب آپ یہ سوال کریں گے کیا کوئی مسلمان کیا کوئی ایمان والا مشرق بھی ہو سکتا ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ پر ایمان لانے والوں میں سے اکثر لوگ مشرق ہیں پتہ یہ چلا مسلمان بھی مشرق ہو سکتا ہے تو اب اگر کوئی مسلمان ہے وہ شرق کرتا ہے وہ مشرق ہے تو کیا کسی ایسے بندے سے کیا کسی ایسی لڑکی سے نکاح کیا جا سکتا ہے کیا ایسے لڑکے کے نکاح میں اپنی بیٹی بہن کو دیا جا سکتا ہے آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن مجید اس سوال کا جواب دیتا ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر ٹو ٹو ون دو سو اکیس نمبر کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا کی اے لوگو اے مردو تم کسی بھی مشرق خاتون سے نکاح مت کرو یہاں تک کی وہ ایمان لے آئے اللہ تعالی نے مردوں کو اس بات سے منع کر دیا کی وہ کسی خاتون مشرق سے نکاح کر لیں ایسی عورت سے جو شرق کرنے والی ہو اور اللہ تعالی نے آگے کہا وَلَا أَمَتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِقَتِ وَلَوْا عَجَبَتْكُمْ ایک مومنہ لوڈی ایک ایسی لوڈی جو ایمان والی ہے وہ اس مشرقہ عورت سے کہیں زیادہ بہتر ہے گرچہ وہ مشرقہ خاتون تمہیں پسند آ رہی ہو یہ اللہ تعالی نے لڑکیوں کے عورتوں کے حوالے سے ذابطہ بتا دیا کہ اگر کوئی خاتون مشرق ہے کوئی لڑکی شرق کرنے والی ہے تو اس سے نکاح کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ دور رکھو ایسی لڑکی سے نکاح مت کرو اور سرپرستوں کو ذمہ داروں کو اللہ تعالی مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِقِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا کہ تم نکاح مت کرواؤ کس کا اپنی لڑکیوں کا اپنی بیٹیوں کا اپنی بہنوں کا کس سے المشرقین مشرق مردوں سے مشرق لڑکوں سے کب تک حَتَّى يُؤْمِنُوا یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے یعنی جب تک وہ ایمان والے نہیں ہوتے ہیں جب تک وہ شرق سے توبہ نہیں کرتے ہیں تب تک ایسے کسی مشرق مسلمان سے اپنی لڑکی اپنی بہن اپنی بیٹی کا نکاح مت کرواؤ آگے اللہ تعالی نے کہا وَلَعَبُدُمْ مُؤْمِنُنُ خَيْرُمْ مِنْ مُشْرِقِ وَلَوْا عَجَبَكُمْ ایک مومن غلام اسے مشرق سے کہیں بہتر ہے گرچہ وہ تمہیں پسند آ رہا ہو ایسا اللہ نے کیوں کہا ایسا اللہ تعالی نے میسج اور پیغام کیوں دیا اُلَائِكَ يَدْعُونَ الَنَّارِي اس لیے کہ یہ مشرق لوگ چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں شرق سے جن کا بھی تعلق ہے یہ تمام لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں جہنم کی طرف يَدْعُوْ إِلَى الْمَغْفِرَتِ بِإِذْنِ اور اللہ رب العالمين مغفرت بخشش اور رضا مندی کی طرف بلاتا ہے اور اللہ رب العالمين اپنے بندوں کو اپنی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرتا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت کو قبول کریں تو یہ ایک ذابطہ ایک قانون اللہ تعالی نے دیا ہے ہمارے سماجوں معاشرے میں دیکھیں بہت سے سرپرست حضرات اپنی بچی کا نکاح کسی مشرک لڑکے سے کروا دیتے ہیں اس لیے کہ وہ مالدار ہے اس لیے کہ اس کا گھرانہ مضبوط ہے اس لیے کہ سماج میں جو ہے اس کا ایک نام ہے اس کی شہرت ہے سماج میں اس کی مالدار ہونے کے حساب سے ایک عزت ہے اس لیے دنیاوی سب کچھ دیکھ کر کے سرپرست حضرات اپنی بچیوں اپنی لڑکیوں بیٹیوں بہنوں کا نکاح ایسے لڑکوں سے ایسے مردوں سے کر دیتے ہیں یہ بہت ہی غلط بات ہے گویا کہ آپ عقیدے کے معاملے میں سمجھوتا کر رہے ہیں گویا کہ آپ توحید کے معاملے میں شرک کو اوپر رکھ رہے ہیں ایسے تمام لوگ جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہیں اللہ تعالی نے اس سے منع کیا ہے اور اسی مفہوم کو اللہ تعالی نے سورة النور کی آیت میں بیان کیا کہاں خبیص مرد کہاں خبیص عورتیں یعنی شرک اس دنیا کا سب سے خباست والا کام ہے جو شخص بھی شرک کا کام کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس کا تعلق خبیص قوم سے ہے تو ایک خبیص ہے جو ہے انسان کے پاس ایک ناپاک انسان کے پاس اپنی لڑکی کا نکاح کروا کر اگر آپ بھیج دیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے اور آپ اس کی توحید کو شرک کے ساتھ ملوث کر رہے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے اس چیز سے منع کیا ہے تو اگر آپ اپنا نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ مرد ہیں یا آپ اپنی بیٹی کا بہن کا نکاح کروانا چاہتے ہیں تو سامنے جو رشتہ ہے اس کو دیکھ لیں کہیں وہ شرک میں تو ملوث نہیں ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اگر شرک میں ملوث ہے اللہ کے واسطے کبھی بھی اپنی توحید سے عقیدے سے سمجھوتا نہ کرو اور ایسے گھرانوں کے جانب سے آئے ہوئے رشتوں کو ٹھکرا دو اس لیے کہ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے سب سے بڑی دولت عقیدہ توحید کی دولت ہے اس کو اگر بچا لے گئے تو آخرت میں کامیابی آپ کا مقدر ہے اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اس طرح کی چھوٹی بڑی تمام غلط چیزوں سے دور رہنے اور شرک سے بچنے اور عقیدہ توحید کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن